پیشنس وقت کی ٹاپ ہیڈ لائنز کیا بھول بھولیہ تھری میں اڑایا گیا فلم جوان کا مزاک جی ہاں فلم بھول بھولیہ تھری کے کئی درش ایسے ہیں جو درشوں کو بہت پسند آئے لیکن جب فلم اپنے آخری پڑا اوپر آئی تو اچانک ایک درش ایسا سامنے آیا جس میں بھول بھولیہ کی ساری کاسٹ ایک جگہ پر تھی اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چوٹی پر پٹیوں سے لپٹا ایک وقتی کھڑا ہے فلم کا کردار اسے دیکھ کر کہتا ہے چوہان لیکن کارتک آرین کا کردار اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے جوان پھر وہ پٹیوں میں لپٹا وقتی ہوا میں اچھل کر زمین پر لڑکھڑاتے ہوئے گر جاتا ہے تب کارتک کا کردار کہتا ہے وہ جوان جی کیا جمپ مارا ہے دراصل یہ پورا سین شارو خان کی فلم جوان سپریڈٹ ہے اسے مزا کی انداز میں دکھایا گیا ہے درشکوں نے اس پر کئی طرح کے مزیدار کومنٹس بھی کی ہیں فلم بھول بھولیہ تھری میں نظر آئے اس سین کو دیکھنے کے بعد درشکوں نے سوشل میڈیا پر خوب مزیدار پرتکریائیں دیں فلمیں ہی نہیں اب پرانے ٹی وی شو بھی واپسی کر رہے ہیں سی آئی ڈی کے بعد اب سونی ٹی وی کے سپریڈٹ سیریل بڑے اچھے لگتے ہیں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے دوہزار گیارہ سے دوہزار چودہ تک اس سیریل نے لوگوں کے دلوں میں جو جگہ بنائی اور تین سالوں تک جو ٹی وی کی دنیا پر آج کیا اب یہ ایک بار پھر سے ٹی وی پر اپنی واپسی کر رہا ہے اس کی جانکاری خود سونی ٹی وی نے دی ہے سونی ٹی وی نے خود اپنے انسٹاگرام پر اس بارے میں پوسٹ کیا ہے اس پوسٹ میں شو کے لیڈ سٹار ساکشی طور اور رام کپور کا پرومو شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا آپ کی پسندیدہ جوڑی پھر سے واپس آگئی ہے گیارہ نومبر سے رات ساڑھے آٹھ بجے دیکھئے بڑے اچھے لگتے ہیں اس سیریل نے ایک زمانے میں سترہ سے بھی زیادہ وارڈز جیتے تھے دوہزار گیارہ سے دوہزار چودہ تک ہی آتا تھا اور اس کی لوگ پیتہ کا عالم یہ ہے کہ اس کے بعد اسی نام پر کئی اور سیریل بنے اتنا ہی نہیں بعد میں بنے سیریل بھی کافی ہٹ رہے لیکن سیریل بڑے اچھے لگتے ہیں کہ کیمسٹری اور پیار آج تک کسی اور سیریل کو نہیں مل پایا اس سیریل نے تین سالوں تک ٹی وی کی دنیا پر آج کیا اور سترہ سے زیادہ وارڈز جیتے اس سال دوہزار بارہ میں سیریل نے اپسرہ فلم پرڈکشنز کے تین اوارڈز اپنے نام کیے رام قبور کو بیسٹ ایکٹر ساکشی نور کو بیسٹ ایکٹرس اور سیریل کو بیسٹ سیریل کا وارڈ دیا گیا اس کے ساتھ ہی سیریل نے دوہزار بارہ میں پیپلز چوائس اوارڈ بھی جیتا ہے اس سیریل نے ٹیلیویجن اکیڈمی اوارڈز میں بھی اپنا جادو دکھایا اور کل سترہ سے زیادہ وارڈز اپنے نام کیے وہیں اس فلم میں چھوٹا پندت کا اہم کردار نبھانے والے ایکٹر راجپال یادب نے فین سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے ایسے میں اب آپ کے من میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر راجپال نے ایسا کیا کر دیا کہ انہیں معافی مانگی پڑ گئی تو چلیے جانتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے دراصل کارتے کارین سٹارر بھول بھولیا تھری میں راجپال یادب بھول بھولیا فرنچائزی میں ایک بار پھر سے دکھ رہے ہیں اپنے اسی لوگ پر یہ کیریکٹر چھوٹا پندت میں وہیں فلم کی ریلیس کے بیچ راجپال یادب کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں وہ فین سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے اپنا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے انسٹاگرام پر اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے راجپال یادب نے معافی مانگی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں دل سے معافی مانگتا ہوں میرا مقصد دیپا ولی کی خوشیوں کو کم کرنا نہیں تھا دیپا ولی ہمارے لیے خوشیوں اور روشنی کا پرو ہے اور اسے سب کے لیے خوبصورت بنانا ہی ہمارا اصلی تیوہار ہے آپ سب کو دھیر ساری شبکام نائیں اور پیار اصل میں راجپال یادب نے کچھ سمیں پہلے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں وہ اپیل کر رہے تھے لوگوں سے کہ آپ سرکشت اور شانتی پونڈ طریقے سے دیوالی بنائیے یعنی آواز والے اور پردوشن پھیلانے والے پٹاکے مت پھوڑیے اب ان کا یہ ویڈیو کافی لوگوں کو پسند نہیں آیا اور اس کے بعد راجپال یادب کی جم کر ٹرولنگ کی گئی اسی کے بعد راجپال یادب نے معافی مانگتے ہوئے دوسرا ویڈیو شیئر کیا ساتھ ہی اپنا دو دن پرانا ویڈیو بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا اور لوگوں سے ان کی بھاونائیں آہد کرنے کے لیے معافی بھی مانگی ویڈیو میں وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے نظر آ رہے ہیں سچ بات ہے کیا اس دیش میں سمجھداری کی بات کرنا اب گناہ ہو چکا ہے خیر کے بی سی کا ایک قصہ رچانے رد ہیں انہوں نے اپنے انٹیویو میں ساجہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک بار ایک لڑکا کے بی سی میں پارٹسپیٹ کرنے آیا تھا اس دوران عمیتہ بچو نے اس سے ہمیشہ کی طرح ایک سوال کیا کہ وہ اگر اتنی دھنراشی جیت جائیں گے تو کیا کریں گے اب اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کانٹسٹنٹ نے کہا کہ وہ اپنی بہن کے لیے کار خریدے گا اب جیسے عمیتہ بچن کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کار کیوں خریدنا چاہتے ہیں تو اس نے بتایا کہ اس کی بہن ایک بار بس میں یادرہ کر رہی تھی تب ہی اس کے ساتھ کافی چھڑ چھاڑ کی گئی جب وہ گھر آئی تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ کاش اس کے پاس کار ہوتی اب یہ وجہ سننے کے بعد شو کے بریک کے بیچ میں عمیتہ بچن کی تیم نے کہا کہ اگر یہ کانٹسٹنٹ بڑی رقم نہیں جیت پاتا ہے تو عمیتہ بچن اسے بیٹیگت روپ سے کار گفٹ کریں گے حالانکہ بعد میں اس لڑکے نے اچھی خاصی رقم جیت لی لیکن اگر وہ نہیں بھی جیت پاتا تو اسے عمیتہ بچن کی طرف سے ایک کار ملتی ہے اور اس کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں چلتا ادھر رتیگ روشن کا ایک فان اس سمیں چرچہ میں ہے ان کی فلم آئی تھی کوئی مل گیا اور اس میں ایک جادو کا کیریکٹر تھا اسی جادو والے کیریکٹر کے لکھ میں ان سے ملنے ایک فان آیا ہے جو فرید آباد سے ممبئی تک سائیکل چلا کر پہنچا ہے اور جادو کے گیٹ اپ میں اس شخص کو دیکھ کر آپ کو حیرانی ہوگی کیونکہ جب آپ اس کی کہانی سنیں گے تو آپ کو کافی اور حیرانی ہوگی کیونکہ یہ کوئی عام فان نہیں ہے یہ رتیگ روشن سے ملنے کی امید میں ان کے گھر کے باہر کھڑا ہے یہ شخص پورے ایک ہزار چار سو کلومیٹر سائیکل چلا کر آیا ہے اور اس شخص نے اپنی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ فرید آباد سے صرف اور صرف رتیگ روشن سے ملنے ممبئی آیا ہے سائیکل پر ملیالی ٹی وی انڈوسٹری کی شیش ایکٹریس دیویا شریدھر نے تیس اکٹوبر کو اپنے ساتھی کرس ویڈو گپال کے ساتھ گروہ بییور مندر میں ایک شانت اور انٹیمیٹ سماروں میں شادی کر لی شادی کے بعد دونوں مندر کے باہر ہاتھ تھامے ہوئے نظر آئے جس میں ان کے بچے بھی شامل تھے فینس نے کپل کو بدھائی دی لیکن کچھ لوگ دیویا کو اپنے سے گیارہ سال بڑے ایکٹر کے ساتھ شادی کرنے پر ٹرول بھی کر رہے ہیں دیویا شریدھر اور کرس ویڈو گپال کی پہلی ملاقات ٹی بی شو پترہ مٹو کے سیٹ پر ہوئی تھی اس کے بعد ان کی دوستی دیر دیرے گہری ہوتی گئی اور کچھ سمعے بعد یہ پیار میں بدل گئی کرس کے ایک رشتدار نے انہیں دیویا کے بارے میں ادھک جاننے کی صلاحہ دی جس کے بعد کرس نے دیویا کی پسند کو سمجھنے کی کوشش کی جب کرس نے دیویا کو پروپوس کیا تو انہوں نے تھوڑی جھجک محسوس کی کیونکہ وہ کافی بڑے تھے ان سے دیویا نے کہا کہ مجھے پہلے لگا کہ کرس میرے ساتھ پلڈ کر رہے ہیں لیکن بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ اصل میں مجھ سے شادی کرنے کو لے کر کافی گمبیر ہیں یہ دیویا کی دوسری شادی ہے اس سے پہلے جو ان کے پتی تھے ان سے ان کے دو بچے ہیں اور کرس سے شادی کرنے سے پہلے دیویا نے اپنے بچوں سے ان کی رائے لی ان سے ساجہ کیا تو ان کی بیٹی نے ان سے کہا کہ ماں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے آپ کی دوسری شادی کرنے میں کوئی آپتی نہیں ہے یہ سن کر دیویا اور ان کے بچے کافی خوش ہوئے کیونکہ اب ان کے پاس ایک اچھے پتابی ہے حالانکہ بہت سارے لوگ اس سمیں ایسے ہیں جو انٹرنیٹ پر ان دونوں کی جوڑی کو دیکھ کر طرح طرح کے کومنٹ کر رہے ہیں ایک لمبی سی داڑی ہے کرس کے اس لئے لوگوں کو اس پر بھی آ پتی ہے مشہور کتھا باشک جایا کشوری اس سمیں کافی چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے دراصل جب سے ائرپورٹ پر ان کے بیگ والے ویڈیو کو ٹرول کیا گیا ہے وہ لوگوں کے رشانے پر ہیں ڈائر کا یہ بیگ تھا کافی مہنگا تھا اور لوگوں نے اس پر تمام طرح کے کومنٹ کیے لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جایا کشوری کے پاس جو بیگ ہے وہ گائے کے چمڑے سے بنا ہوا ہے حالانکہ بعد میں جایا کشوری نے اس پر بیان بھی دیا اور کہا کہ وہ لیدر سے بنے کسی پر سمان کسٹمال کرتی ہی نہیں ہے اور جو ان کا یہ بیگ تھا وہ کسٹمائز بیگ تھا لیکن ایک بات پھر سے جایا کشوری کا ایک اور ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں وہ رولیکس کی پوسٹ دے رہی ہیں اور اپنی اس گھڑی کو فلانٹ بھی کر رہی ہیں اب اس ویڈیو کے بعد ایک بار پھر سے جایا کشوری لوگوں کے رشانے پر ہیں اور لوگ ایک بار پھر سے ان کو ٹرول بھی کر رہے ہیں ویڈیو پر لگاتار کومنٹ آ رہے ہیں جایا کشوری کی جو مہنگی سی گھڑی ہے رولیکس کی اس کو لے کر لوگوں کا ماننا ہے کہ سب مہم آیا ہے آپ بولتی ہیں اور خود رولیکس پہنتی ہیں کسی نے لکھا کہ دھرم کے نام پر پیسہ بناتی ہیں اور یہ جان بوچھ کر آپ شو آف کر رہی ہیں اسے تمام کومنٹ ہیں دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جایا کشوری واقعی شو آف کر رہی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ہر کسی کو حق ہے اپنے کمائے پیسوں کو اپنے حساب سے یوز کرنے کا یا وہ اپنی بات لوگوں کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں پا رہی ہیں کہ وہ اصل میں کہنا کیا چاہتی ہیں آپ اس پورے مسئلے پر اپنی کیار آئے رکھتے ہیں میرے اس ویڈیو کی نیچے کومنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں اور ہماری ٹاپ ہیڈ لائنز اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا